اور فرشِ عذا پر دعا کی قبولیت میں اگر شک ہو تو اس انسان کو شاید فرشِ عذا کی عظمت کا ادراد نہیں ہے پربردگار نے روزہِ سرکارِ سید و شہدہ کے اعتبار سے شرف امام علیہ السلام کی نسبت سے عطا کیا اس شرف کو آئمہِ اطحارِ اہلِ بیت علیہ السلام نے اس طرح بیان کیا کہ قبول الدعا تحت قبط ہی کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں روزہِ حسین کے قبطے کے تحت میں لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہاں جائیں گے تو دعا قبول ہوگی بلکہ شاید ایک اور انداز سے آپ اس کو محسوس کر سکیں کہ دنیا بھر میں جتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ دعائیں براہ راس آسمان کی طرف بلند ہونے سے پہلے زمینِ کربلا سے بلند ہوتی قبول الدعا تحت قبط ہی کیسے ہو سکتا ہے اب قبوے کا ترجمہ گمبت کیا جائے تو کیا گمبتِ روزہ مراد ہے کیا وہ چار دیواری کی عمارت ہے کیا وہ علاقہِ حائر ہے کیا وہ زمینِ کربلا کا محدود سا ایک ٹکڑا ہے تو کیا سرکاریں سیدوشہدہ کی قربانی کربلا کے لیے تھی سیدوشہدہ کی قربانی کیا صرف کربلا کے لیے تھی کیا عراق کے لیے تھی کیا عرب کے لیے تھی کیا اسلام کے لیے تھی یا ساری کائنات کے نظام کو بچانے کے لئے تھے تو قبول الدعا تحت قبط ہی ایک اس کا عموم ہے ایک اس کا خصوص ہے خصوص وہی ہے جو آپ نے سماعت کیا کہ جو وہاں پر اس گمبت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگے اس کی دعا خدا قبول کرتا ہے یہ خصوص عموم کو اگل دیجئے شیخ الحدیث علاللہ مقامہ مولانا شبیر اسے نجفری کون نہیں جانتا آپ میں سے خاص طور سے وہ ہزار جانتے ہوں گے جو مشہد مقدس میں ایک زمانے تک امام رضا علیہ السلام کے ظاہرین کے لئے مہمان سرائی امام رضا علیہ السلام کے کھانے کے کوپن یا جو بھی آپ کہیے ٹکٹس وغیرہ کہہ لیجئے وہ مرحوم اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے یعنی اب تک نگاہوں میں منظر محفوظ ہے کہ آرام گاہی ہر عاملی کے ساتھ آفیس ہوتا تھا سینہ انقلاب میں اس تمام باتیں اس لئے کہ میں آپ کو اس عظیم شخصیت کے طرح متوجہ کروں نام بھی بڑا خوبصورت شبیر حسین نجفی اتنی احادیث یاد کی تھی قبلہ نے کہ ان کو اس دور کے علماء نے شیخ الحدیث کا نام دیا تھا ہمارے ہیں مشکل ایک مسئلہ کہ لوگ احادیث کو بہت کم یاد کرتے اور اگر یاد بھی کر دیتے تو عمل کرنے کا خیال نہیں آتا تو یاد تو ہو جاتی ہے مگر عمل نہیں ہوتا مرم کرتے تھے کم از کم اتنا تو عمل کر لو کہ حدیث کی زکاة تو عدا ہو جائے اگر چالیس حدیث یں یاد کی ہیں دس دنوں میں مہرم کیے تو کم از کم ایک حدیث صلوات بڑے محمد 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 اللہ اللہ اکبر یاد رسول اللہ تو شیخ الحدیث بہت کم اس طرح سے جسے عام علماء خطیب حضرات خطابت کیا کرتے ہیں وہ کم خطابت کرتے تھے مگر عمد خطابت کرتے تھے انہوں نے حدیث اسی روشنی میں کہ قبول و دعا تحت قبط ہی بیان کی کہتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر معصوم کے فرمان کا خلاصہ بیان کیا کہ اگر کسی مقام پر کسی مقام پر دنیا میں کسی مقام پر سرکار سید الشہدہ کی ملیس عذا منعقد کی جائے تو خدا اتنی دیر کے لیے اس مقام کو اس مقام کی فضاؤں کو روزہ حسین کے گمبت کے برابر کر دیتا اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ جب کبھی فرش عذا پر آئیے اس خلوص کے ساتھ دعا مانگیے جیسے روزہ حسین کے گمبت کے سائے میں دعا مند